بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اپریل دوہزہ اٹھارہ کی چھبیس تاریخ ہے آج کا دن میرے لیے حقیقت خداوندی کی دریافت کا دن ہے میں نے ایک کتاب لکھتی تھی راز حیات جو انیس سو ستاسی میں پہلی بار چھبی تھی یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی گئی لیکن اس کتاب سے صرف یہ ملا لوگوں کو کہ مادتی زندگی جو ہماری ہے اس کو کامیاب طور پر کیسے گزاریں سید اولار موڈی کی کتاب ہے رسال دین یاد وہ چھبیس تھی انیس سو سیتیس میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ان کی کتاب مجھ سے سب سے زیادہ پڑھی گئی شاید مفتق کفات اللہ صاحب کی کتاب ہے تعلیب الاسلام کہتا ہے کہ وہ بہت پڑھی جاتی ہے لیکن یہ سب کتاب ہے یا تو دین کا مانوال بتاتی ہیں یا دین کا ڈھاچہ بتاتی ہیں یا دین کا فار بتاتی ہیں لیکن جو حقیقت دین ہے حقیقت خداوندی ہے حقیقت حیات ہے اس پر جینا ان کتابوں سے نہیں آتا کسی طرح کو میں نے یہ سب کتابیں پڑھی ہیں اور دوسری بہت سکتابیں حجت اللہ البالغہ میں نے کم از کم تین بار پڑھی ہیں ایسی بہت سکتابیں لیکن جینا کیسے ہے جی ایک ایسے آدمی ہی دویہ میں کہ وہ جنت جنت تک پہسے روڈ ٹرپ وہ کتاب جس کا ٹائٹل ہو روڈ ٹو پرائڈائز ایسی کتاب روڈ ٹو پرائڈائز تو ایسی کتاب ابھی تک مجھے نہیں ملی تھی آج میں نے اس راست کو پایا ہے ایک حدیث میں حدیث جبریل بہت مشہور ہے میں نے پڑھایا لوگوں نے پڑھایا اس کو لیکن آدمی دیکھیں لفظوں میں اُلج جاتا ہے اکثر الفاظ وہ گہری معرفت نہیں دیتی مثلا دیکھیں اس حدیث میں ایک لفظ ہے تابد اللہ کاننکا ترہ اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو میں اور شاید دوسرے تمام لوگ اس میں اٹھکے رہے کہ بوقت عبادت ہماری حالت کا ہونے چاہیے نماز پڑھے تو نماز کے وقت ہماری قیفت کا ہونے چاہیے تو علماء نے دیکھا کہ یہ حالت کہ انسان یہ سوچے یہ ایسا قیفت اس کو ہو نماز کے وقت کہ وہ دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین کو تو یہ ہوتا نہیں تو انہوں نے اس کا تشرا یہ کی کہ کیونکہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے یہ سب بالکل دور کی باتیں ہیں حقیقت ہے کہ یہ کریکس آف لائف ہے اس حدیث میں اس حدیث میں کریکس آف لائف اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچے وہ پڑھے وہ اتنا زیادہ اسٹڈی کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دریافت کر لے درجہ دریافت میں اس کے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو سچ پوشیت تو یہ تابد اللہ کا مطلب ہے کہ عش عشق کرنے کا طرح یعنی زندگی اس تک جیو زندگی اس تک گزارو تمہارے صبح شام اس طرح بیتے ہیں جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ آج مجھ پہ یہ جو واضح ہوئی یہ جو حدیث ہے وہ زندگی کے پورا جو پیٹرن ہونا چاہیے ایک بند مومن کا اس کو بتاتی ہے اس لیے کہ آپ کو ہر وقت جینا ہے معرفت میں آپ قول کیجئے کہ وہ خدا جو حیو قیوم ہے زندہ ہر وقت زندہ لا تا قطع سنتم ولا نوم ایک لمحے کے لئے بھی وہ قافل نہیں ہے وہ ہر وقت انسان کو اپنی نعمتیں پہنچا رہا ہے اس میں کل ایسا ہوا یہ سوچ کل رات کو شروع ہوئی کہ اچانک بیلی چلی گئی ڈلی میں سرک پڑا دھیرہ گھر میں دھیرہ مکمل دھیرہ تھا کمرے میں دھیرہ یعنی میں اپنے کمرے میں تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میں قبر ہوں قبر میں قبر کے آنسرے میں دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیرہ تھا یہ وقت تھا غالباً دو بجے رات کا میرا کمرہ ملی قبر بن گیا تو اس وقت میں بان ٹرگر ہوا میں سوچا کہ جو خالق ہے ہمارا وہ چوبیس گھنٹے روشنی پسا رہا ہے سورج آپ جانتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے چونکتا ہے وہ کبھی بشتی نہیں نہیں اس کی روشنی لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ سورج کی روشنی بھج جائے تو ہر طرف حضار ہو جائے گا ہم دواغشریس میں بڑھ گئیں گے اس طرح سے میں نے سوچا ہر چیز کو مثلا آخزر کی سپلائی رک جائے تو چند دن چند دن چند دن میں انسان کا خاتم ہو جائے کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ حضم نہ ہو دارجسٹری سسٹم ہمارا پھل ہو جائے تو عجیب غریب حال ہوگا ہمارا ہم چل نہ سکے نید نہ آئے آنکھ کام نہ کرے دماغ سوچنا مند کرتے یعنی یہ ساری چیزیں جس کو ہم کرتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہم کو پہنچ رہی ہیں ہم کو پہنچ رہی ہیں کسی وقت نہیں ان کا پہنچنا رکھتا نہیں تو تو عبداللہ کا نکاترہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تم کو دکھائی دے دکھائی دے کہ ہر رمحہ ہر سکرن اللہ کی رحمت ہم کو پہنچ رہی ہیں اس لئے ہم زندہ ہیں ہر لیے ہم چلتے ہیں اس لئے ہم سوچتے ہیں اس لئے کھانا حضم ہوتا ہے تو یہ ہے تابد اللہ کانا کا طرح یعنی تابدو کا لفظ ہے اسی پہ میں بھی اٹکا ہوا تھا اور شاہد سارے لوگ اٹکے ہوئے ہیں کہ اس سے جوڑے ہوئے ہیں عبادت سے اس سے جوڑے ہوئے ہیں نماز سے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہم خدا کو نگویا کر دیکھ رہے ہیں تو اکثر علمہ نے کہا ہے کہ یہ حالت انسان کی بہتی مشکل ہے تو انہوں نے یہ کر دیا کہ کیوں کہ اس کا ترجمہ اس نے کر دیا کیونکہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ بہت ہی بہت ہی بے بنیاد قسم کی تشریح ہے جب اللہ کی نعمت ہے ہر لمحہ برس رہی ہیں تو یہ کیوں کہ کہا ہے وہ تو ریالٹی ہو رہا چاہیے ریالٹی یعنی ریال سنس میں ہم کو محسوس ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی ورکنگ تو ہم پا رہے ہیں ہر لمحہ ہر لمحہ کی دنیا کے نظام بہت تھی زیادہ اکیورسٹی کے ساتھ چل رہا ہے گالیکسی سولر سسٹم ستاروں کا نظام سیاروں کا نظام دنیا کا نظام یہ سب اتیس زیادہ صحت کے ساتھ اتیس زیادہ اکیورسٹی کے ساتھ چل رہے ہیں تب ہی ہم کو دنیا میں موقع میں لائکم رہے ہیں مثلا زمین میں قبوتی کشش ہے گریوٹیشنل پل ہے اگر ایک لمحے کیلئے بھی نر ہے تو سارا ہمارا تحزیب سارا سیولیزیشن سارا تبدن سب بکھر جائے ہمارا پورا تبدن ہمارا پوری تحزیب ہمارا توام پورا شہر وہ اسی لئے قائم ہے کہ زمین میں ہر لمحہ قوت کشش ہے اس لئے ایک دو چیز نہیں ملین بلین سے بھی زیادہ ہیں تو جب ہر لمحہ ہم کو زندگی مل رہی ہے ہر لمحہ کسی وقفے کے بغیر ادنا وقفے کے بغیر انشاروں کے پاور ہاؤس فیل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی جو سپلائی ہے اللہ کی نعمتوں کی سپلائی ہے وہ ایک لہمے کے لئے فیل نہیں ہوتی تو تاز اللہ کانرک آترہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ عبادت کرو یعنی نماز پڑھو اس طرح جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نہیں جی ہو اس طرح سے جیسے کہ تم اللہ رب آدم کو دیکھ رہے ہو عش کانرک آترہ رب کا تیس طرح سے اگر ہو ہماری بارفت کا یہ درجہ اگر ہو تو ہم ایک زندہ قسم کی جینا ہم آسل ہو جائے لیکن ہمارے جو جو کتابیں ہیں اے یا عرب الدین حجد الائل والغ اس طرح سے بیش بار کتابیں لکھ گئی ہیں لیکن کوئی کتاب ایسی علم نہیں ہے جو انسان کو اس طرح جینا سکھائے تاب اللہ کرنے کا طرح یہ کتابیں فنی باتیں بتاتی ہیں مانور بتاتی ہیں فار بتاتی ہیں دین کا کچھ بحث ہیں ان بحثوں کے بارے میں کوئی بالبات دیتی ہیں بس وہ جو زندہ حق ہے اللہ رب العالمین جو زندہ حق ہے اس حیثت کتاب کا تعریف اس ایسے تھی کتاب اللہ رب العالمین کا تعریف حوج دیں اللہ رب العالمین جو ایک زندہ حق ہے حج قیوم ہے لا الہ اللہ حج القیوم لا طاقت سنت ولا نوم لہو ما فالسماوات وما فاللرز منزل لذی یشو عنده اللہ بیز نی جعلب ما بین اہدی وما خلف وما جہیتون بشای من علبی اللہ ما شاء وسیع کرس سماوات واللرز یہ جو تعرف ہے اللہ رب العالمین کا ایک زندہ تعرف ایک زندہ تعرف اس ایشی سے ہمارے کتاب اللہ رب العالمین کا زندہ تعرف نہیں کرتی اس لئے وہ زندگی لو میں آتی کہ اس کا جینے لگیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو بس ہوتا ہوں کہ اللہ کی دریافت اللہ پریوان جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے وہ ایک زندہ حق کے طور پر ہونا چاہیے اللہ پریوان ایک مومن کو ایک زندہ حق کے طور پر ہونا چاہیے جہا تک میں جانتا ہوں ہماری کتاب ہے اس معنی میں اللہ کا زندہ تعرف نہیں تو اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العربین کی زندہ معرفت زندہ معرفت حاصل ہو تو وہ صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام کو ری ڈسکور کرے اس سرنو وہ اسلام کا مطالع کرے اس کو چاہیے کہ سلف ڈسکوری کی درجہ میں وہ اللہ کے معرفت حاصل کرے سلف ڈسکوری کے درجہ میں مجھے اپنا ایک واقع یاد آتا ہے جو مانچسٹر میں پیش آیا تھا جب کہ میں وہ کتاب لکھ رہا تھا اسلام ری ڈسکور اسلام ری ڈسکور میں مانچسٹر میں لکھی تھی اس کی تاریخ اس کی دی باشے میں موجود ہے تو وہاں پر میں چھرائے ہوا تھا ایک عرب نوجوان تھے العارف محمد العارف انہوں نے مجھے اپنی گھر چھرائے تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہتے تھے ایک دن کیا ہوا میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا دروازہ بند تھا اتنے میں دروازے پر ناک ہوئی دروازہ کٹ 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 بچی چھوٹی بچی تھی وہ باہر کھڑی ہوئی تھی اس کی ماں نے شاید اس کو بیجا ہوگا تو جب میں دروازہ کھولا تو اس نے کہا توری دھا جا یہ بولا یہ آواز نکلی اس کی دھوان سے توری دھو حاجہ توری دھو حاجہ کا مطلب ہے کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے آپ کو کوئی ضرورت ہے اس وقت میں کمرے میں اکیلہ تھا اور اللہ رب العالم میں سوچ رہا تھا شاید اسی کسی کی بات تھی جو تابد اللہ کا نکت رہا سی بت لے تو جب آسانک ایک چھوٹی بچی نے ایسا کہا تو وہ بچی مجھے لگتے لگا کہ جیسے فرشتہ کھڑا ہوا ہے اچھانے کسا لگا کہ اللہ نے فرشتہ کو بھیج دیا ہے یہاں کھڑا کر رہا ہے توری دو حاجہ یعنی اللہ رب العالم کا بھیج جا ہوا ایک فرشتہ ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم کو کوئی ضرورت ہے تو میں بے تحسیل رونے لگا اس بچی کو میں کوئی جواب نہ دے سکا دروازہ بند کر میں دوبارہ کبھلے میں بڑھ گیا اور دیر تک روتا رہا محمد العارف گھر میں موجود نہیں تھے تو میں سوچتا کہ ہر لمحہ انسان کی حال ہو رہا چاہیے ہر لمحہ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے جو اس کا رزق ہے جو اس کا عطیہ ہے وہ تو ہر لمحہ پہنچ رہا ہے بلا توقف پہنچ رہا ہے تو رسپانس پر اسی درجہ کو نا چاہیے جب عطیات کی سپرائے میں توقف نہیں ہے تو رسپانس میں بھی توقف نہیں ہونا چاہیے یہ ہے مطلب اس حدیث کا تابد اللہ کرنے کا طرح یعنی اللہ میں استجی جو تو ہر زندگی استر ڈھل جائے معرفت میں جیسے کہ تم آیانا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اس میں تسلسل ہو یہ بتا بھی اس حدیث کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کا یہ ٹکڑا حدیث جبریل کا یہ ٹکڑا یا معرفت خدا وندی کا سب سے بڑا ماخص ہے سب سے زیادہ ہم جان سکتے ہیں معرفت کو شاید اس حدیث کے متعلق سے کم کم مانے جو کتابیں پڑی ہیں مختی زوانوں میں عربی میں فارسی میں اردو میں انگریس میں اور بہت کتابیں ترجمہ کے بعد پڑی ہیں تو ان سارے کتابوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس حدیث کے ٹکڑے پر کچھ بھی نہیں قابد اللہ کرنے کا طرح اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ تم خدا کو دیکھ لے تو یہ صرف نماز کی بات نہیں روزے کی بات نہیں یہ زندگی کی بات ہے تمہارے زندگی اس طرح گزرے تمہارے رات دن اس طرح گزرے تو ایسے شام اس تک گزرے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ نیشر کا نیشر کا مطالعہ بہت ہی زیادہ کارمد ہے جب آپ رات کے گلیکسی کو دیکھتے ہیں صبح کے وقت آپ سور سسٹم کو تصور بلاتے ہیں تو ایک عجیب غریب کا احساس پتا ہوتا ہے جیسے میں جب گاؤں میں رہتا تھا وہاں تو پروشن پروشن درابے نہیں تھا رات کے وقت ایک دم صاف آسمان دکھائے دیتا ایک دم صاف تو رات کو میں اپنے چھت پر چڑھتا تھا گاؤں میں تو شت پر گلکسی جگ مک جگ مک جگ مک دکھائی دیتی تو ایک زندہ خدا کا تصور آتا تھا کہ کیسے خدا نے گلکسی کو بنایا کیسے آسمان میں وہ قائم کیا کیسے وہ چل رہی ہے کیسے بالکل ایک اس تی رفتار ہر چیز ایک دم اکرسی کے ساتھ قائم ہے تو اگر آپ کچھ کتابوں کو پڑھ کر سبزیں کہ آپ پالیں گے میں نے ایسی لوگ دیکھے ہیں جو حضرت اللہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں بڑی تعریف لیکن ان کے ساتھ بیٹھا اسے بات کی تو کچھ ان کے حدر معرفہ خدا دی نہیں ملی بش محافظ خدا دی نہیں ملی یہ تا جو لوگ علیم الدین کی تعریف کرتے ہیں ان کے ساتھ بٹھا میں لیکن مجھے نہیں ملا کہ انہوں نے کچھ خدا کی معرفت پائی ہے بس کچھ بالو بات کچھ فرنیات کچھ مینویل کچھ فار یہ سب ملا ہے ان کو زندہ خدا کا تعریف نہیں ملا ہے تو دیکھیں آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا زندہ خدا کا تعریف کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا زندہ معرفت زندہ معرفت ایک سلس ڈسکاوڈ آئٹم ہے یاد رکھیں کوئی بھی کتاب حتیٰ شبہ شام آپ قرآن کی تلاوت کریں تب بھی آسانی ہو چکتا ہے کہ خدا زندہ معرفت حاصل ہو جیسا آسان نے کہا تھا ایسے لوگ کے بارے میں انہوں نے قرآن کو پڑھا مگر انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا کیونکہ کوئی بھی کتاب کوئی بھی کتاب کوئی بھی وظیفہ آپ کو اللہ کا زندہ تعریف نہیں کر سکتا زندہ تعریف ملتا ہے آدمی کو سلس ڈسکور مارفت کے دلی آپ کو سلس ڈسکور مارفت کے درجے پہ پہنچنا ہے جب آپ جب آپ اس درجے پہنچیں گے تب جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے مارفت کیا ہے قلحی القیوم کیا ہے تابد اللہ کرنے کا طرف تو سلس ڈسکور سے پہلے یہ سب آپ کے لئے الفاظ ہیں سلس ڈسکور مارفت سے پہلے یہ سب آپ کے لئے الفاظ رہیں گے لیکن جب آپ سلس ڈسکور مارفت کے درجے میں پہنچ جائیں گے تب آپ جانیں گے کہ واقعتاً یہ چیز کیا ہے آپ گور کیجئے کہ ہم کو آپ کو ہر ایک کو ایک دن مر رہ ہے اور وہ حالت ہونی ہے جو قرآن میں ہے یوم یقوم الناس رب العالمين یعنی ہم اللہ رب العالمين کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم اللہ رب العالمين کے سامنے کھڑے ہوں گے اس زندہ خدا کے سامنے زندہ خدا جیز نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا رب اور قیوم تھا تو آپ غور کیجئے کہ اس وقت اگر آپ کہ حال یہ ہو کہ آپ نے تابد اللہ کرنے کا طرح کے درجہ میں اللہ کو دریافتی نے کیا ہو تو کیا حال ہو کیا حال ہو تو ہماری آپ کی کوشش یہ ہونا چاہئے جب وہ وقت آئے کہ تو ہم اللہ رب العالمین کو دریافت کر چکے ہوں تابد اللہ کرنے کا درجہ بل چکا ہمیں تب ہوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے خدا ہونا واقع در خدا ہونا ہوگا ورنہ صرف شرمدی صرف نظامت صرف صرف اندھا بن کسا عجیب لمح ہوگا وہ جب انسان پر کھلے کہ اس نے سب سے زیادہ دیکھی جوا چیز ہی نہیں دیکھا وہ دنیا میں نیوے سال سو سال رہا لیکن اس نے اسی چیز کو نہیں دیکھا جس سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز ہے اس نے اسی چیز کو دریافت نہیں کیا جس زیادہ دریافت کرنے والی اسی حقیقت کو نہیں جانا جو دنیا میں سب زیادہ جاننے والی چیز ہے تو میرے دعا ہے کہ اللہ مشکر آپ کو توفیق دے کہ ہم کو ایسی معرفت حاصل ہو جو معرفت ہم کو دنیا سے آخر تک لے جائے زندگی سے موت تک ہمارا ساب دے السلام علیکم ورحمت اللہ